تجاج کا ایک جائز طریقہ رکھا تھا اور اسی جائز طریقے سے ہم نے اپنے مطالبے کو منوایا ہے اس میں آپ لوگوں کی دعائیں شامل ہیں اور آپ لوگوں کی محنت شامل ہیں آپ کا اخلاص شامل ہے آپ کی للہیت شامل ہے گروہ میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں کی ہماری بہنوں کی دعائیں ان کے نوافل ان کی تلاوت ان کا ذکر و اذکار اس کے اندر شامل ہے اور ہمارا اعتماد بھی اصل ان چیزوں پر ہے جو ہم اللہ کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں یہ تو ایک ملک کا ایک طریقہ کار ہے اس لئے ہم نے اس طریقہ کار کو اپنایا ہے میرے محترم دوستو اس کے بعد اس عجز و انکزاری کے اظہار کے بعد ہم آتے وقت یقیناً پرازم آئے تھے لیکن جاتے وقت ہم آجزی سے جائیں گے جاتے وقت کیا کرنا ہے میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس روڈ کے اوپر یہاں جو کارکن ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خلق و خدا کو تکلیف دینے والی کوئی چیز اس سڑک کے اوپر نہیں ہونی چاہیے میں مختصراً ایک واقعہ سناتا ہوں یہودی کا ایک راستے سے گزر ہوا تو اس راستے کے اندر رکاوٹیں پڑی تھی تو اس نے بڑے حسرت سے کہا کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گدھرا ہے آپ انہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے یہ سارا راستہ ساب کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنے گروں کو جانا ہے جائیں گے نا اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں بقول فرمائیں دوسری بات میں حکام بالا سے پورے پاکستان سے پاکستان کے وزیر آزم سے پاکستان کے چیف آب آرمی سٹاب سے ایک معدیوانہ التماس کرنا چاہتا ہوں ہم نے بارہ آخباروں میں پڑا چیف آب آرمی سٹاب نے درجنوں کے حساب سے کبھی پانچ کبھی دس کبھی بارہ کی سزائے موت کی توسیق کی اور ان کو سزائے دی گئی یقیناً ان کا گناہ یہ توہین رسالت کے گناہ سے بڑا نہیں تھا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک اسلامی ملک کے سپاسالار ہونے کہناتے وزیر آزم سے میں درخواست کرتا ہوں ایک اسلامی ملک کے جمہوری سربراہ ہونے کہناتے توہین رسالت کے کیس کے اندر پاکستان کے جیلوں کے اندر جتنے بھی ملزمے ہیں ان سب کی سزاؤں کی توسیق کر کے جیسے دشتگردی کے نام پہ آپ نے کئی لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہے ان کو بھی پھانسی پہ لڑکا دے تاکہ آپ کے اور ہمارے اس ملک کے اندر آئندہ یہ منحوظ حرکت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں آپ نے کئیوں کو لڑکایا ہے لیکن لڑکانے کے زیادہ حقدار یہ ہیں میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اس کو اوپر بھی گوھر کریں اور اس پر فوری عمل کریں دوسری بات کہ پی کے اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا ہے اور اس بل کو پیش کرنے والے سردار محمد یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ پوروے مسلمانوں کی طرف سے اس کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور وہ بل جس کے اندر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی توہین کرنے والے کے لیے بھی سزا موقع کی سزا ہونی چاہئے کہ پی کے اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اس بل کو پاس کیا جائے تاکہ مقدس شخصیات کے بارے میں کسی بھی فرد کو زبان درازی کرنے کی جرت نہ ہو اور ہمارا یہ خطہ اور ہمارا یہ ملک امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے ہم اس بل کی مکمل تعاید کرتے ہیں اور یہ اجتماع کہ پی کے اسمبلی کے اس قرادات کی منظوری پر ان کو داد دیتے ہوئے قومی اسمبلی سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ اس بل کو وہاں پر بھی اور سینٹ کے اندر بھی پاس کیا جائے یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے تیسری بات زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات صحاف برادری اور سیول سوسائٹیز اور اس کے علاوہ بیگر جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے افراد قوم پرست لیڈر جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میں ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پورے قوم کی طرف سے اور درنے کا اندر موجود جتنے شرکہ ہے اور گزر کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے میں ان سب کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تاجر برادری جن کے لیے دکانیں بند کرنے اور شٹردون ہٹال کا کوئی مطالبہ نہیں تھا ہر فرد نے اپنے طور پر ہمارے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا ہے ہمارے ساتھ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک جہتی کیا ہے میں ان سب کا شکریہ بھی عطا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس بازار کے اندر جو انہوں نے یہ عمل کیا ہے اس عمل کے صدقے اس بازار میں اپنی برکت کو نازل فرمائے استعمال کے وجہ سے آخر میں میں آپ سب حضرات کا علماء کا اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں جہاں سے بھی تشریف لے آئے ہیں میں آپ کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں آپ نے اس تقریر کے ذریعے سے ملک کے دیگر علاقوں میں ہمارے جیبی کے دیگر حضلہ کے اندر جو جو حضرات منتظر بیٹھے تھے اس احتجاج کے لیے لیکن رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بخور بخیر و خوبی ہمارے اس مطالبے کو پورا کرا دیا میری ان سب حضرات سے بھی ان کے تاؤن کے شکریہ کے ساتھ گزارش ہے کہ اب کسی قسم کا کوئی ہڑتال کسی قسم کا کوئی مظاہرہ اور کسی قسم کے کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر تین چار جگو میں ہمارے ساتھی کام کر رہے تھے ایک ترفیق کے نظام کے اندر تھے وہ دوسرے پنڈال کے اندر تھے تین اور ایک قسم کے لوگ وہ مسجد کے اندر آپ کی خدمت کر رہے تھے لنگر میں میں ان تینوں فریق کا فردن فردن ایک ایک سے مل کے شکریہ ادا کرنے کا میرا دل میں دائیہ تھا لیکن میں اجتماعی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سٹیج کے اوپر مولانا فرمان ولی صاحب مولانا گل حسین مدنی مولانا رحیم صاحب میں ان کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سات دنوں سے آپ نے دیکھا ہے مسلسل اس سٹیج کو جس انداز سے اور جس سلیکے سے اور جس قرینے سے انہوں نے چلایا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے جذبے کے اندر اور ان کی صلاحیات کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین